افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اب میں نہائیت عدبو اعترام سے دعوت خطاب دیتا ہوں جناب سید زیاؤلہ بہاری صاحب کو جو کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ہیں وہ آئے اور وحدت امت کانفرنس میں خطاب فرمائے جناب سید زیاؤلہ شاہ صاحب بہاری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتسمو بحبل اللہ جمعین ولا تفرقو واذکرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم عاداء فعلف بین قلوبکم فاسبحتم بنعمتی اخوانا صدر دی وقارج حضرت علامہ سید جواد نکری صاحب حافظہم اللہ تعالی قائدین اعدام علماء کرام بزرگار من برادران ملت بلا شبہ آج سرزمین سیال کوٹ پر انعقاد پذیر اس روح پرور بصیرت آمیز دل آویز ایمان افروز کانفرنس میں شریک ہو کر حقیقتاً دل میں ایک اعزاز اور شرم محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو یہ شر بخشا کہ اس پاکیزہ پرورام میں اس کی توفیق اور تعید کے ساتھ ہم شریک ہو سکے کہ جس کا عنوان یقیناً میرے اللہ کی منشاہ کے مطابق ہے اتحاد امت اور پھر سرزمین سیال کوٹ کی مناسبت سے شہر مشرق مفقر پاکستان اتحاد امت مسلمہ کے دارے حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی کہ شہر اور سرزمین کی مناسبت سے حضرت علامہ جواد نکلی صاحب نے اتحاد امت از نظر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو عنوان تجویز کیا میں یا سمعیت ہوں یا اللہ کی تعیید اور توفیق سے ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بلائی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے برائی سے بچنے کی کوئی قوت نہیں ہے اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ کی توفیق کے ساتھ کرتے ہیں تو یقین اللہ کی توفیق سے ہوا علامہ اقبال کی نظر یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشادِ گرامی ہے اتَّقُوا مِن فَرَاسْتِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ کہ مومن کی نظر کیسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایمانی فراست ہوتی ہے ایمانی بسیدت ہوتی ہے آنے والے حالات کو وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے اور اللہ کا نور کس چیز کا نام ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں شَكَوْتُ الْا وَكِيٍّ سُوَ حِفْزِي فَأُوْسَانِ لَا تَرْكِ الْمَعَاسِي وَأَرْشَدَنِي أَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْتَى لِعَاسِي میں نے اپنے استادِ دی وقار حضرت امامِ وقی رحمت اللہ علیہ سے جا کر یہ عرض کیا کہ میرا حافظہ کچھ دنوں سے کمزور ہو چکا ہے مجھے اپنے حافظے کو تیز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے فرمایا بیٹا اللہ کی غلامی میں اور آگے بڑھ جاؤ یاد رکھو اللہ کا علم اللہ کا نور ہے جس دل میں اللہ کی بغاوت کے جذبات ہو یہ وہاں پہ ڈیرہ نہیں ڈالتا جہاں اللہ کی غلامی کے جذبات ہوتے ہیں یہ وہیں پر اپنی اماشگاہ بناتا ہے تو یقیناً اللہ کا علم جو دین کا علم ہے جو فراست اور بصیرت جس کو کہا جاتا ہے کل حادی سبیلی ادعو الاللہ علیہ بصیرت انا ومن اتبعانی وسبحان اللہ ومعنا من المشتکین میرے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میرا یہ ہے طریقہ کار میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن کس طرح بصیرت کے ساتھ ایمانی فراست کے ساتھ حکمت دعائی کے ساتھ اور میں بھی اس کا پابند ہوں ومن اتبعانی قیامت تک میرے متبع میرے امتی بھی اسی کے پابند ہیں تو یقیناً اللہ میں اکبار رحمت اللہ علیہ ان اتحادی امت کی حوالے سے جو کچھ فرمایا یقیناً اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق فرمایا میں نے بہت سارے اشعار مجھے جو بہت بچپن سے تعلیمی دور سے یاد تھے آج رات میں نے بیٹھ کر کچھ ترتیب دیئے لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے جیسے مقرر آ رہے تھے وہ میری لسٹ کم ہوتی چلی جا رہی تھی دو چار شعر اس نے پڑھ لیئے دو چار اس نے پڑھ لیئے تو میں نے کہا کہ جب تک میری باری آئے گی تو میرا خیال ہے میرے پلے ایک بھی شعر نہیں رہ جائے گا تو یقیناً بہت سارے اشعار وہ تو میرے نکل گئے اور میں یقیناً آپ کی سما خلاشی اب کم کروں گا چونکہ میں نے لاہور پونے دو بج تک انشاءاللہ پہنچنا ہے وہ ہمارا متحد علماء بوڑ کے ایک اجلاس ہے دو بجے تو میں نے حضرت علامہ صاحب سے اجازت مانگی تو انہوں نے خوشدری سے مجھے اجازت دی تو بھرکیب میں اذ کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امتی جن کا نام ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ انہوں نے اتحاد امت کی حوارے سے ہمیں جو کچھ بنیادیں فراہم کی ہیں ان میں سب سے پہلی بنیاد وہ اللہ کی توحید ہے توحید باری تعالی کل یاہل القتاب تعالو الہ کلیمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ اللہ کی توحید کا پلیٹ فارن اتنا پرکشش اتنا خشبودار اور اتنا جذاب ہے کہ مسلمان تو مسلمان یہ تمام مقاتب فکر سے منسلک کلمہ گو یہ تو ہیں یہ گھر کے افراد فرمایا توحید کے عقیدے میں اتنی طاقت ہے کہ میرے حبیبِ مقرم اگر آپ اہلِ کتاب کو دعوت دیں تو وہ بھی آپ کی دعوت پر لبے کہنے پر مجبور نظر آئیں گے تو یہ عقیدہِ توحید اور علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا تھا زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کے بھی علی وقار قادری صاحب اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات اشارت فرما رہے تھے تو میں اس وقت یہ دعا کر رہا تھا کہیں یہ شعر پڑھ نہ دیں تو علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کے بھی آج کیا ہے فقد ایک مسئلہ کہ جو اسباب ہیں یہ نہیں ہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کے پاس درم و دینار نہیں ہے ان کے پاس اسلام موجود نہیں ہیں افرادی طاقت میں یہ کم ہیں اس وقت پوری روح زمین پر عیسائیوں کے بعد سب سے بڑی افرادی طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو امس مسلمہ کے پاس ہے اٹھاون ملکاب کے پاس ہیں اتنی بڑی طاقت پٹرول ڈیزل گیس کے زخیر آپ کے پاس ہیں لیکن علامہ اکبار فرماتے ہیں آج تمہارے پاس نہیں ہیں تو وہ کل ہو اللہ والی شمشیر جو امت کو متحد کرتی ہے آج توحید سے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات صرف لاتو ملاتو عزا کو سجدہ کرنا ہی سجدہ نہیں ہوتا بعض اوقات نبی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ارائیت من اتخذ علاؤ ہوا افعنت تکون علی وقیلہ تائس عبد الدنار تائس عبد الددھن تائس عبد الخمیسہ تائس عبد الخمیلہ بعض اوقات انسان اپنے نفس کے اندر اپنے حریمے دل کے اندر رکھے ہوئے بتوں کی پوجہ کر رہا ہوتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں ایسے بندے یہ عبد الدنار ہوتے یہ عبداللہ نہیں ہوتے حوص نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوعی انسان کو حوص نے حوص تائس عبد الدنار ہلاک ہو گئے یہ عبد الدنار عبد الدرہن یہ عبد الخمیسہ عبد الخمیلہ یہ اپنے جبہ و دستار کی بندگی کرنے والے یہ عبداللہ کہاں ہیں عبد الرحمان کہاں ہیں عبداللہ ہوتے تو انہیں اپنی دکان دکانوں کی فکر نہ ہوتی انہیں اللہ کی فکر ہوتی انہیں رسول اللہ کے دین کی فکر ہوتی انہیں رسول اللہ کی امت کی فکر ہوتی یہ انتشار برپا کر کے اپنی ڈیڑ ڈیڑ اینٹ کی وہ لوگ کہتے ہیں مسجد یہ اپنی دکانیں نہ سجاتے اپنی دکانیں سجانے کے لیے تم نے فرقے بنائے فرقہ واریت پیدا کی حالانکہ یہ فرقے نہیں تھے یہ اہلِ حدیث ہونا فرقہ نہیں ہے اللہ کی قسم یہ فرقہ ہوتا تو شیخ الاسلام مولانا سناؤلہ مرسری کبھی اہلِ حدیث نہ کہلواتے اسی شہر میں رہنے والے امام الاسر مولا ابراہیم مز سیالکوٹی کبھی اہلِ حدیث نہ کہلواتے کبھی شیخ الکل فلکل میاں سیئر نظیر حسین محدث دیلوی کبھی اہلِ حدیث نہ کہلواتے یہ فرقے نہیں ہیں فرقہ تب بنتا ہے جب انسان اصولِ دین سے انحراف کر کے کوئی اور چیز کھڑی کرتا ہے اب اصولِ دین پر ہم میں سے کس کا اختلاف ہے اصولِ دین کیا ہے کلمہ پڑھنا اصولِ دین ہے ہمارا کوئی حیث میں اختلاف کہ ہم محمدِ مصطفیٰ کو رسول اللہ نہیں مانتے خاتم النبیئین نہیں مانتے ہم اللہ کو اپنے الانی مانتے ہم سب کا اتفاق ہے پانچ نمازوں پر یہ اصولِ دین ہے ہمارا اتفاق ہے یا نہیں ہے بتلائیے کیوں جناب اہلِ دین چھے نمازیں پڑھتے ہیں کیوں جی علماء محمدِ ظنفی صاحب کتنی نمازیں پڑھتے ہیں علامہ عثمان شاکر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے بابر دو صاحب بیٹھے ہیں علامہ عثمان بخاری بیٹھے ہیں طہر صاحب بیٹھے ہیں علامہ یزدانی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بترائیے مجھے کتنے علی دین علماء یہاں موجود حضرت عبدالبعی شاہ صاحب بیٹھے ہیں ہماری پانچ نمازیں ہیں اہلِ سنت حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں غلزار نعیمی صاحب حضرت علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دو بندی ہمارے حضرت علامہ تھانوی صاحب بیٹھے ہیں گیری زن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے استاذ محترم ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے ہم سب کی پانچ نمازیں ہیں اور شیعہ حضر آرکیز میں نے چھے گیاں کیوں جناب کتنی نمازیں ہیں آپ کی توڑیاں بھی پانچ ہی نے سبحان اللہ تو جب حصول دین پر ہم اکٹھے روزیں ہمارے فرض رمضان کے اکٹھے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو سب بیت اللہ کو مو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں من صلح صلاتنا وستقبل قبلتنا وعقل زبیحتنا فہو مننا جو ہماری نمازیں پانچ پڑھتا ہو اور ہمارے قبلے کی طرح مو کر کے نمازیں پڑھتا ہو ہمارے زبیعے کھاتا ہو ہمارا ہوتا ہے کسی اور کا نہیں ہوتا وہ ہمارا ہوتا ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حوص کی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں حوص نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوہ انسان کو اور آگے کیا کہتے ہیں میں کہوں گا تو آپ کے ایمان تازہ ہو جائے گا کہہ دوں یا ادار کرلوں وہ کہتے ہیں حوص نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوہ انسان کو اخوت کا بیعہ ہو جا محبت کی زباں ہو جا آ یہاں سے آپ نے یہ پیغام لے کے جانے ہم اخوت کی اخوت کا بیعہ بن کے جائیں گے انشاءاللہ اور محبت کی زباں بن کے جائیں گے میں شیر یاد کر کے آیا اسی رات تو میں نے نہیں پبدالوہی شاہ صاحب یہ نے شیر پڑھ لنگے سے اوہ شیر ہے نا میرے پڑھ چھڑے نس اللہ اکبر وہ کیا شیر ہے ہاں جی کتاب میں کوئی بڑیاں کتاب آنے میں زبانی بہت یاد میں توڑا ریاض کرنا پہ میں شروع ہو گیا اللہ امہ اکبار سنان سے سارے تھکے جانا جی تو میں عرض کر رہا تھا اللہ امہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے ہمیں پہلا پیغام یہ دیا کہ توحید اللہ کے فضل سے آج ہم سب توحید کا ماننے والے موجود ہیں کوئی اس میں اختراف نہیں ہے دوسرا انہوں نے ہمیں پیغام کیا دیا امت کس چیز پر اکٹھی ہوتی ہے ابھی مجھ سے پہلے میرے پیشنوں مقرر بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے جو ہمارے پیر نقیب الرحمان ان کے نمیدہ تھے کہ نبی پا کی ذاتِ گرامی ایسی ہے کہ جس پر ساری امت اکٹھی ہو سکتی ہے اور یہ جوشِ خطابت میں باتیں نہیں ہو رہی ہیں نہ علامہ اکبال کے صرف اشار کی روشنی میں علامہ اکبال کے اشار ہیں یہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کا نچوڑ نبی پاک نے خود فرمایا سعی بخاری کے اندر حدیث ہے غزبہ ہنین کے بعد میں پورا تفصیلی واقعہ نہیں سنا سکتا آخری وہاں جو جملے فرمایا تم مفلس کا لاش اور فقیر تھے میری تشریف آوری کی برکت سے اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا تم تو بٹکے ہوئے لوگ تھے اللہ نے میری نسبتِ جلیلہ کی برکت سے تمہیں ہدایت کے منار بنا دیا اور جو ہماری آج کی گفتگو کا وہ استدلال اور استشاد ہے وہ کیا فرمایا کنتم متفرقین تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے متفرق تھے منتشر تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر کیا ہوا فَأَلَّا فَكُمُ اللَّهُ بِي اللہ نے میری برکت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا تمہیں ایک دوسرے کا ساتھی اور معامن بنا دیا اخوت کی لڑی میں پڑھو دیا تو رسول اللہ کی یقینا ذاتِ مبارکہ ایسی ہے اسی علامہ اقبال نے بار بار آپ کی ذاتِ مبارکہ کے حوالے سے ہمیں یہی پیغام دیا دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰست آبروِ ما زینہ میں مصطفیٰست کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام سے ہماری جو محبت ہے وہ کیسی ہے آپ کسی مسلمان کا دل بھی چیر کر دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں یہ تو ہمارے پیمانے ہیں نا یہ اہلِ دیس ہے یہ سلفی ہے یہ وہابی ہے یہ سنی ہے اور یہ شیعہ اور یہ فلاں اور یہ فلاں ہنفی ہے مالکی ہے ہنبلی ہے یہ ہمارے پیمانے اللہ کے پیمانے کیا ہیں دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰست آبروِ ما زینہ میں مصطفیٰست دو جہانوں میں ہماری آبرو ہماری عزت ہماری شان کا راز صرف یہ ہے کہ ہماری نسبت نامِ مصطفیٰ کے ساتھ ہے رسول اللہ قسمِ مبارک کے ساتھ ہے ابھی نبی پاک کے نام کے بارے میں ہمارے ایک اہلِ حدیث بزرگ تھے بہت بڑے شاعر اور عالم تھے پنجابی کے شاعر تھے مگر ان کی پنجابی بھی آج کے اردو سے بہتر وہ فرماتے تھے پنجابی میں محمد دا نا صلی اللہ علیہ وسلم سنادہ حضرت علامہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیر پور میں تو یہ بہت ہوتا ہے پنجابی بولتے ہیں میں پرسو راہ بصیر پور میں ہی تھا محمد دا نا بھاویں دشمنہ لامن محمد دا نا یہ راوی کا لہجہ ہے محمد دا نا بھاویں دشمنہ لامن لب اونا دوی دومیں جفیاں پہ پاہ من دوست دوست امتی تو امتی نبی پاک تو نام ایسا صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد والا کارجے تھاردہ ہمارے ایک اور بدرگ تھے ان کا نام تھا مولانا علی محمد سمسام کیا نام تھا یہ علیہ دیسوں کی بات کر رہوں جی علی محمد یہ علیہ دیسوں کا نام ہے ان نا رکھو دوکے اندر نا فرقہ واریت ہوگی علی محمد سمسام فرماتے محمد دا نا بھاویں وہ فرماتے محمد دا نا محمد دا وہ کہتے نبی پاک کے نام لینے سے نام محمد والا کارجے تھاردہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقینا ہم یہ عرض کر رہے تھے نبی پاک اسم گرامی اور آپ کی ذاتیں بھارکہ اس کے اندر اتنی کشش ہے لامہ اقبال فرماتے ہو نہ یہ پھول اور یہاں ایک اور بات کہہ دوں تیسرا پلیٹ فارم وہ اہلِ بید اطہار کو پیش کرتے ہیں چوتھا پلیٹ فارم اصحابِ رسول کو پیش کرتے ہیں اہلِ بید اطہار کے بارے میں فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم پی نہ ہو نبی پاک نے فرمایا تھا نا صحیح بخاری میں حدیثیں ہما ریحانا تا یا من الدنیا حسن حسین میرے پھول ہیں جامعہ ترمزی میں اضافہ ہے کانا شمہما و یزمہما نبی پاک ان کی خشبو سونگا کرتے تھے ان کی خشبو نبی پاک کو آیا کرتی تھی رسول اللہ محضوظ ہوا کرتے تھے ان کی خشبو سے علامہ اقبال یہاں فرماتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو ابھی یہ پھول ہے نا وہ کہتے ہیں اس کی ایک پتی اگر جھڑ جائے نا ایک پتی تو کہتے ہیں میری طبع نازق پھر اس کو پھول کہنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ داغی ہو چکا ہے ناکس ہو چکا ہے اس کے اندر ایک پتی جھڑ جانے سے ایپ پیدا ہو چکا ہے تو وہ کہتے ہیں جن کو نبی پاک نے نبوت کی زبان سے پھول قرار دیا ہو اگر ان میں انسانی کمالات کی انسانی خوبیوں کی ایک پتی بھی کم ہوتی تو رسول اللہ نے کبھی نبوت کے پھول قرار نہ دیتے وہاں پہ انسانی کمالات کی ساری خوبیاں تھی وہاں پر صداقت بھی تھی عدالت بھی تھی شجاعت بھی تھی عبادت بھی تھی سخابت بھی تھی بسالت بھی تھی خطابت بھی تھی فضاحت بھی تھی اور وہاں پر سلاست بھی تھی حلاوت بھی تھی عبادت بھی تھی اقبال بھی تھا عروج بھی تھا حسن بھی تھا جمال بھی تھا کمال بھی تھا جو خوبیاں تھی ساری خوبیاں وہاں پر موجود تھی اس لیے کہتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں جو خزان دیدہ ہو بل بل وہ بل بل ہی نہیں اب وہ فرماتے ہیں ہونا یہ پھول حسن حسین کی بات کرتے ہیں ہونا یہ پھول تو بل بل کا ترنم بھی نہ ہو زندگی بار اگر ہم ممبر پہ حسن حسین کا ذکر ہی نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں بل بل تم کس چیز کی ہو اور کس لیے چیک رہے ہو نبی پاک کے ممبر اور محرام میں وہ کہتے ہیں یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو امت کو کٹھا کرنے والی فرماتے ہونا یہ پھول فرماتے ہونا یہ پھول تو بل بل کا ترنم بھی نہ ہو چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہونا یہ ساکی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو اور جس توحید کی خاطر مبالے کا معاملہ ہوا چوتھا پلیٹ فرم ہم اصحابِ رسول ہیں جس طرح محمد الرسول اللہ والذین ما اشدداؤ للکفار رحمہ بینہم ہو حلکہ یاران تو بریشن کی طرح نرم ہو حلکہ یاران تو بریشن کی طرح نرم رزمِ حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن میں یقیناً خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں حضرت علامہ صاحب کو ان کے رفاقہِ کرام کو ان کے ادارے کے اصازہِ اعدام کو اور تحریکِ بیداریِ امت یہی نام ہے نئے بیداریِ امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیالکوٹ کے احباب کو کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق اطاع فرمائی انہیں اتنی خوبصورت یہ بزم سجائی انشاءاللہ رحمان یہ خشبو اتحادِ امت کی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور لا يخافونَ لَوْمَتَ الْعَائِم کچھ بھائی پریشان ہو رہے تھے میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں نیگٹیو سوچ والے منفی سوچ والے کم ہیں انشاءاللہ مصبت سوچ والے بہت زیادہ ہیں اور انشاءاللہ الرحمان یہ خشبو پھیل کے رہے گی اللہ کا وعدہ ہے وَلَا عَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين آخری جب نتیجہ نکلے گا یہ تقوی والوں کا نکلے گا متقین کا نکلے گا اتحادِ امت والوں کا نکلے گا رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والوں کا نکلے گا وَآخِو دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ